فلمی کسے بے راکیش میں آج ہم بات کریں گے اس فلم کی جس پر نرماتا کو اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے چیلنج دے دیا تھا کہ اگر آپ کو فلم پسند نہیں آئی تو ٹکٹ کے پیسے واپس ملیں گے ارلی نائنٹین ففٹیز میں ٹائمز آف انڈیوم ایک ایڈورٹائزمنٹ چھپا تھا جس میں لکھا تھا مانی رفنڈ آفر بومبے کے نوولٹی سینیما میں تھا دو ہفتے کے لیے اڈوانس لی ہوئی ٹکٹس پر ایسا نہ کبھی اس سے پہلے ہوا تھا نہ کبھی بعد میں ہوا پروڈکشن کمپنی ایم این ٹی سٹوڈیوز کے لیے سی آر شاہ نے یہ فلم پرڈیوز کی تھی فلم کا نام تھا نیرالا نیرالا کے نردیشک تھے دبین مخرجی فلم کی کہانی ڈائلاغس اور گیت لکھے تھے پی ایل سنتوشی نے جو فیمس فلم میکر راج کمار سنتوشی کے فادر تھے میوزک ڈریکٹر تھے سی رام چندر فلم کے نائک تھے دیو آنند اور نائکہ تھیں مدھوبالا فلم کی کہانی یہ تھی کہ دیو آنند فوراں سے پڑھائے کر کے آیا ڈاکٹر آنند ہے جس کی پتا نے مرتے سمیں اس کے نام ایک گام لکھ دیا ہے ڈاکٹر آنند اس گاؤں میں اپنی زمین اور گھر واپس لینے کے لیے چاہتا ہے لیکن اس گھر میں ایک بیمار عورت رہتی ہے جس کے تین بچے ہیں بڑا بیٹا یاکوب جواری ہے بیٹی مدھوبالا ہے اور ایک آرتہ سال کا چھوٹا بیٹا ہے دیو آنند کو بتاتا نہیں کہ وہ لوگ جس گھر میں رہتے ہیں وہ خود اس کا مالک ہے بلکہ اس کے گھر میں مہمان بن کے رہنا شروع کر دیتا ہے اور بوڑی ماں کا علاج کرنے لگتا ہے دیو آنند اور مدھوبالوں کے دوجہ سے پیار ہو جاتا ہے لیکن جواری بھائی یاکوب مدھوبالا کے شادی کچھ پیسوں کے لالچ میں راجہ سنگرام سے کر دیتا ہے جس کی پہلی تین پتنیاں سوسائیڈ کر کے مر چکی ہیں شادی کے بعد مدھوبالا دیو آنند کی یاد میں دیوانی ہو جاتی ہے اور بیمار پڑ جاتی ہے اس کے علاج کے لیے دیو آنند وہاں جاتا ہے اور مدھوبالا بہتر ہونے لگتی ہے لیکن راجہ سنگرام کی بڑی بہن کو شک ہو جاتا ہے کہ ان کا رشتہ صرف ڈاکٹر مریض کا نہیں ہے یہ دونوں ایک دوجہ سے پیار کرتے ہیں راجہ سنگرام کی بہن راجہ کو کہتی ہے کہ تم ڈاکٹر کو گولی مار دو میں بہو کو کسی طرح مار دوں گی لیکن راجہ دیو آنند پر گولی چلا نہیں پاتا اس دوران یاکوب اپنی بہن کی خبر لینے آتا ہے اور اس کو واپس لے جانے کی زد کرتا ہے راجہ سنگرام کی بہن کہتی ہے پہلے وہ پیسے واپس کرو تو تم نے ہم سے لئے تھی تب دیو آنند یاکوب کو بتاتا ہے کہ میں اس گاؤں کا مالک ہوں اور تم میرا گھر بیچ کے ان کے پیسے لوٹا دو یاکوب ایسا ہی کرتا ہے اور اپنی بہن کو ساتھ لے جانے کے لیے آتا ہے لیکن تب تک مدھو پالا یہ جان جاتی ہے کہ میرے جانے کے بعد راجہ نے سوسائٹ کرنے کا من بنا لیا ہے اس لئے مدھو پالا خود ہی زہر کھا لیتی ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں کے لیے چل دیتی ہے تب تک راجہ سمجھ جاتا ہے کہ مدھو پالا مرنے والی ہے وہ بھی ان کے پیچھے ہی آ جاتا ہے یاکوب اپنی بہن کو لے کر دیو اند کے پاس آتا ہے جہاں مدھو پالا زیادہ بول نہیں پاتی اور دم توڑ دیتی ہے راجہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے یہاں کہانی ختم ہوتی ہے بہت لوگوں کو فلم کی کہانی پسند نہیں تھی کرٹکس کا کہنا تھا کہ کہانی نراشہ سے بھری ہے لیکن سچ یہ تھا کہ فلم بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی اس فلم سے مدھو پالا کے کریئر کو بہت فائدہ پہنچا نرالا کی کامیابی کے بعد دیو اند اور مدھو پالا کی جوڑی فیموس ہو گئی تھی ان کی کئی فلمیں ساتھ میں آئیں